موسیقی میری طرف سے جانی انفو ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بریعظم افریقہ کے ایک ملک مصر کی سیر کرنے والے ہیں سیر کے ساتھ ساتھ بہت سی دلچسپ اور حیران کن معلومات بھی فرام کریں گے جو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنیں گی ویڈیو کا آگاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں کو جانی انفو ٹی وی میں خوش آمدید اگر آپ نے اب تک یوٹیو پر موجود ہمارے چینل جانی انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنیو ہی گینٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک بار وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ وضائی کے لیے لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں دوستو مصر کے رکبے کی بات کی جائے تو مصر کا کل رکبہ تقریباً دس لاکھ دو ہزار چار سو پچاس مربع کلومیٹر ہے یہ ملک اپنے رکبے کے اعتبار سے دنیا کا انتیسو بڑا ملک ہے جبکہ اس ملک کی عبادی دوزہ سترہ میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق نو کروڑ اناسی لاکھ چوالیس ہزار پانچ سو افراد تھی عبادی کے لحاظ سے یہ ملک پوری دنیا میں چودوں بڑا عبادی والا ملک مانا گیا تھا کائرو سٹی یعنی کائرہ شہر اس ملک کا دارہ حکومت اور سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے اور یہ شہر دنیا کا پندرہ بڑا شہر بھی مانا گیا ہے مصر کی کرنسی کو مصری پاؤنڈ کہا جاتا ہے ان کا ایک پاؤنڈ پاکستانی تقریباً دس اشاریہ سنتالیس روپیوں کے برابر ہے پلاس بیس اس ملک کا کالنکور اور ای جی اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے وقت کے لحاظ سے مصر پاکستان سے تین گھنٹے پیچھے ہے اور یہ ملک پاکستان سے تین ہزار سات سو تریسٹھ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے مصر جانے کے لیے پاکستانیوں کو اسلام آباد میں قائم مصر کی ایمبیسی سے ویزا حاصل کرنا پڑتا ہے تب ہی مصر میں پاکستانیوں کو داخلے کی اجازت ملتی ہے تقریباً ایک ہزار کے قریب پاکستانی اس وقت مصر میں مقیم ہیں مصر کا مکمل نام عرب ریپبلک آف ایجیپ یعنی عرب جمہوریہ مصر ہے مصر کے اگر محل وقوع کی بات کی جائے تو اس ملک کے مشرق کی جانب بہرہ احمر مغرب کے جانب لیبیا شمال کی جانب فلسطین اور بہرہ روم جبکہ ملک کے جنوب میں سوڈان واقع ہے مصر میں صرف ایک ہی دریا ہے جسے دریا نیل کہا جاتا ہے اس دریا پر ڈیم بناتے وقت بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سوڈان اس ڈیم کے بلکل خلاف تھا 1969 میں مصر اور سوڈان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کی وجہ سے مصر ہر سال دریا نیل سے 55.5 ملین کیو سیک میٹر پانی استعمال کر سکتا ہے دریا نیل کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دریا دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے مگر اس وقت دریا نیل ایمازون دریا کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا دریا مانا جاتا ہے اس دریا یعنی دریا نیل کی بدولت آج مصر دنیا میں خجور پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے انجیل کے حوالے سے دوسرا بڑا ملک سٹوبری کی پیداوار کے حوالے سے چوتھا بڑا ملک ہے بینسوگو دودھ پیدا کرنے والا پیاز پیدا کرنے والا اور بینگن پیدا کرنے والا بھی چوتھا بڑا ملک مانا جاتا ہے جبکہ تربوز اور ٹوماٹر کی پیداوار کے حوالے سے یہ اس ملک کا دنیا میں پانچوں بڑا نام ہے گندم مکہی گننا، فروٹ، سبزیاں اور چاول دیگر زیادہ کاس ہونے والی فصلے ہیں زراد کے شبے کے علاوہ کیمیکل انڈرسٹری اور ٹیکسٹائل مصر کی میشت میں اضافے کا سبب ہے جبکہ کروڈائل اور قدرتی گیس بیچ کر مصر اچھا خاصا پیسہ کما رہا ہے مصر کے تیس لاکھ سے زائد شہری ہمسائے ممالک میں کام کاج کی گرس سے رہتے ہیں ملک کی عامدنی کو سیاحت سے بھی حاصل کیا جاتا ہے سیاحت کا شعبہ مصر کی میشت میں اپنا پورا پورا کردار عدا کرتا ہے دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک عجوبہ جو آج سے صدیوں پہلے تعمیر کیا گیا تھا مصر پیرامنٹ کی شکل میں آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اس کے علاوہ بیشمار تاریکی مقامات تاریک سے دلچسپی رکھنے والوں کو مصر کھیچ لاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سال دوہزہ سترہ میں اسی لاکھ سے زائد لوگوں نے مصر کاروں کیا تھا مصر کی نوے فیصد آبادی مسلم ہے اس کے علاوہ نو فیصد مسیح اور ایک فیصد دیگر مذہب کے لوگ یہاں آباد ہیں عربی اس ملک کی سرکاری زبان ہے مصر میں عربی کی آٹھ سے دس اقسام بولی جاتی ہیں جبکہ یمنی، آرمینیائی، بیجا، سیوی اور دیگر زبانیں تھوڑی تھوڑی تعداد میں بولی جاتی ہیں انسانوں کی آستان عمر اس ملک میں تیہتر سال کے لگ بگ ہے تعلیم کی شرائع اس ملک میں چھہتر فیصد کے قریب ہے خطبال اس ملک کی قومی اور سب سے مقبول کھیل ہے سکوینش، ٹینس ٹیبل، اورمپک کی دیگر کھیلیں بھی اس ملک میں کھیلی جاتی ہیں مصر نے اب تک چار نوبل پرائز اپنے نام کر رکھے ہیں مصر کا جنڈہ تین ملکوں کے جنڈوں سے مماثرت رکھتا ہے جن میں شام، عراق اور یمن شامل ہیں بعض مصر کا قومی پرندہ ہے کمال کا پھول اس ملک کا قومی پھول ہے اینجیر کا درخت اس ملک کا قومی درخت ہے مصر افریقہ کا دوسرا بڑا ملک ہے مصر کا نوے فیصد رکبہ سیاہوں پر مشتمل ہے دوستوں یہ تھی مصر کے بارے میں دلچسپ حقائق پر مپنی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو واتس اپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں اور اپنی رائے کا کمٹ باکس میں بھی اظہار کر سکتے ہیں اپنے اس دوست کو اگلی ویڈیو تک دیں اجازت الہا نگبان